ہیلو فرینڈزی نمستے اسلام علیکم اوری سبیت کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں گے ہستے بستے اور مسکراتے ہوں گے آج کی شاندار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جو ایک سیجیشن پر بنائی جا رہی ہے اور سیجیشن بھی ایسی ہے جو میں نے پہلی بار ہی سنی ہے کیونکہ بھارت میں ہم نئے نئے ریلوے سٹیشن کا نام سن رہے ہیں اور خاص طور پر ایک کنسپٹ سن رہے ہیں سمارٹ ریلوے سٹیشن کا جس کے تحت بھارت کے سینکڑوں سٹیشن کو سمارٹ بنایا جا رہا ہے اور اتنا زبادست بنایا جا رہا ہے کہ وہ دریجے کے کسی بھی پہترین ائرپورڈ کا مقابلہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن ایسے میں اگر ایک ایسی سیجیشن سننے کو مل جائے کہ جس میں کہا جائے کہ بھارت کے ایسے سٹیشن بھی دیکھیں جو ہنٹیڈ کہلاتے ہیں یا پریشان کن کہلاتے ہیں خوف نہ کہلاتے ہیں کوئی بھی اس کی تشریح کر سکتا ہے تو وہ کیسے دیکھتے ہوں گے تو جب سے میں نے یہ سیجیشن پڑی اس وقت سے میں نے کہا کہہ رہے ہیں اتنی ترقی کا دور میں اور اتنی یدد کے دور میں کچھ ایسے سٹیشن ہے جن کے ساتھ کچھ خوف نہ کہانیاں منصوب کی جاتی ہے تو اسٹیشن کو بھی دیکھنا چاہیے تو یہ ویڈیو میرے لیے تو اچھی خاصی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو اس ویڈیو خواست کرتے ہیں لیکن دوستو ٹرین ایک ایسا پبلک ٹرانسپورٹ ہے جس سے ٹریول کرنا شاید ہی کسی کو پسند نہ ہو کئی مائنوں میں ریلوے دوسرے پریوہن کے سادنوں سے بہتر مانا جاتا ہے اور کیونکہ ہر ایک ریلوے جرنی کی شروعات سٹیشن سے ہی ہوتی ہے ایسے میں اگر سٹیشن کا ماحول سندر و آکرشک ہو تو یاترہ میں چار چاند لگ جاتے ہیں ہمارے دیش میں بہت سارے سٹیشنز الگ الگ کارنوں سے کافی جیادہ مشہور ہیں اور یہ سب ہی اچھے کارن ہے لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ ایسے بدنام سٹیشنز بھی ہیں جنہیں کرشد یعنی شاپت مانا جاتا ہے جی ہاں یہاں سام ڈھلتے ہی ان سٹیشنز پر سنناٹا چھا جاتا ہے لوگوں دورہ بہت بار یہاں پر ڈراؤنی اور پیرانورمل ایکٹیوٹیز کو محسوس کیا گیا ہے کبھی سفید ساڑی میں کوئی عورت تو کو کبھی ڈراؤنی سرنگ کے اندر کرنل کی آتما ان سٹیشنز پر بے حد خوفناک اور رہسیمائی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں اب میں کن سٹیشنز کی بات کر رہا ہوں یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انت تک بینا سکپ کیے پورا دیکھتے جائیے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بھارت کے 7 most hunted railway stations کی نمازکر دوستو میں ہوں سورج اور آپ دیکھ رہے ہیں secret gang دوستو ہمارے hunted stations کی لسٹ میں نمبر 7 پر آتا ہے بیگون کوڑار station west bengal بنگال کی پورولیا جلے میں موجود یہ station لگ بھگ 42 سالوں تک بند پڑا رہا تھا ترسل ایسا اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ ستھانی لوگوں کے انسار اس station پر ایک لڑکی کی آتما بھٹکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی سننے میں بھلے ہی یہ تھوڑا دکیا نوسی بات لگے لیکن بہت سے لوگوں نے اس چیز کا انبھو کیا ہے یہاں تک اس station پر صندق دروپ سے ایک کرمچاری کی موت بھی ہو چکی ہے جسا کی میں نے بتایا 42 سالوں تک بند پڑے رہنے کے بعد سال 2009 میں سرکار دورہ اس station کو پھر سے چالو کروایا گیا تھا لیکن آج بھی شام ڈھلنے کی بعد لوگ یہاں جانے سے کتراتے ہیں سورج ڈھلتے ہی یہاں ایسا سنناٹا چھا جاتا ہے مانو یہ station سالوں سے بند پڑا ہو لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ آج بھی یہاں ریل کی پٹریوں پر ایک عورت سفید ساڑی پہنے مڈراتی ہوئی نظر آتی ہے سوچ یہ رات میں جب بارہ بجے کے بعد کسی وقتی کو یہاں اترنا پڑ جاتا ہوگا تو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا سوچ کر ہی من میں ایک الگ خوف بیٹ جاتا ہے اگلے نمبر پر ہے نینی جنسن پریاغراج اتر پردیش اتر پردیش کے پریاغراج جلے میں موجود نینی جنسن نام کا یہ station بھوتیا گھٹناوں کو لے کر ہمیشہ سے چرچت رہا ہے ستانی لوگوں کا ماننا ہے کہ بریٹش راشن کے دوران اس station پر جن بھارتیوں کا مرڈر ہوا تھا ان کی آتمایں آج بھی یہاں بھٹکتی ہیں دراصل اس station سے کچھ ہی دوری پر نینی جیل موجود ہے اس جیل میں بریٹشرز نے کچھ بھارتیوں کی بیرہمی سے ہتیا کروا دی اور لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ انہی کی آتما آج یہاں بھٹکتی ہے اس station کو لے کر لوگوں کے دلوں میں خوف اتنا زیادہ ہے کہ دیر رات یہاں کوئی بھی جانے کی ہمت نہیں کرتا لیکنکہ گلتی سے اگر کوئی یہاں چلا بھی جائے تو اس کے ساتھ ایسی ایسی عجیب اور ڈراؤنی گھٹنائیں ہوتی ہیں جنہیں وہ جندگی بھر بھول نہیں پاتا دوستو دلے میں ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جو پیرا نورمل ایکٹیوٹیز کے لیے بدنام ہیں اور انہی میں سے ایک ہے دوارکہ سیکٹر نائن کا میٹرو اسٹیشن دوارکہ میں موجود اسٹیشن پر ویسے تو پورے دن چہل پہل بنی رہتی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس جگہ پر بہت بار آتماوں کے بھٹکنے کو محسوس کیا گیا ہے دراصل اسٹیشن کے انٹرنس پر ایک بڑا سا پیڑ ہے جہاں سے رات کے سمیں گجرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ عجیب و گریب گھٹنائیں ہوتی ہیں کئی لوگوں کو ڈراؤنی چیزیں دکھائی دیتی ہیں تو کئی لوگوں کو تھپڑ بھی پڑ چکے ہیں اتنا ہی نہیں دیر رات کے سمیں یہاں پر کئی بار بھٹکتی آتماوں کو بھی دیکھا جا چکا ہے پر آج تک یہ پتا نہیں چل پایا ہے کہ یہاں دکھنے والی آتما آخر کس عورت کی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ آتما یاتریوں کو شراب بھی دیتی ہے جس کے بعد ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور کئی لوگ شراب کے چلتے اپنی جان گواں چکے ہیں اگلا ہے پاتال پانی ریلوے سٹیشن یہ سٹیشن مدی پردیش کے کھنڈوہ جلے سے کچھ کلومیٹر دور ستیت ہے پاتال پانی نام کے اس سٹیشن پر لوگوں کو بھوتیا حرکتیں ہوتی دکھائی دیتی ہیں دراصل ایسا کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر ستانترتا سنانی تاتیا ماما بھیل کو مار کر فیک دیا گیا تھا تب سے ان کی آتما یہاں منرا رہی ہے آج بھی لوگ یہاں سے گجرتے وقت رکھ کر تاتیا ماما بھیل کو سلامی دیتے ہیں کیونکہ لوگوں کے بیچ ایسی مانتا ہے کہ سلامی نہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ انہونی جرور ہوتی ہے ستروں کے انسار اس ہانٹیڈ سٹیشن کا نام جلد ہی چینج کر دیا جائے گا اور اس کا نام بدل کر یہاں کے جنجاتی یہ ویر ستانترتا سنانی تاتیا ماما بھیل کے نام پر رکھا جائے گا ایسا ان کی ویوطہ کو سردھانجلی دینے کے لیے کیا جانے والا ہے اگلا ہے ربیندر سروبر میٹرو اسٹیشن سوسائیڈ پوائنٹ کے نام سے بدنام یہ اسٹیشن کولکاتا میں موجود ہے ایسا اس لیے کیونکہ اسٹیشن کے ٹریک پر کود کر بہت سے لوگ اپنی جان دے چکے ہیں ستانی لوگ کہتے ہیں کہ آتما ہتیا کرنے والے کئی لوگوں کی آتمایں آج بھی یہاں بھٹکتی ہیں اور رات ہوتے ہی یہاں ابنورمل ایکٹیویٹیز سور ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ رات میں ساڑھے دس بجے یہاں سے آخری میٹرو گجرتی ہے آپ کو بتا دیں کہ آج بھی یہاں سے گجرتے وقت کئی لوگوں کو کسی انسان کا سایا نظر آتا ہے تو کئی لوگوں کو تیج چیخیں سنائی دیتی ہیں یہاں تک کہ میٹرو ڈرائیورز نے بھی کئی بار ٹریک پر کسی دھندلی پرچھائیں کے دکھنے کا دعویٰ کیا ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سٹیشن کتنا خطرناک ہوگا بڑوگ ریلوے سٹیشن ہیماچل پردیش ہیماچل پردیش کے سولن جلے میں موجود کالکر شملا ہائیوے کے اوپر بنا یہ ریلوے سٹیشن ہانٹیڈ ایکٹیویٹیز کو لے کر ہمیشہ چرچا میں رہتا ہے دراصل اسے بنانے والا بریٹس انجینئر جس کا نام بڑوگ تھا اس نے کسی کارن سے خودکسی کر لی تھی ایسا کہا جاتا ہے کہ اسی کی آتما آج یہاں بھٹکتی ہے اس جگہ پر ایک ٹنل ہے اور بہت سے لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ کارنل بڑوگ کی آتما اسی ٹنل کے اندر رہتی ہے یہاں سے گجرتے وقت لوگوں نے عجیب عجیب چیزیں محسوس کی ہیں کئی بار تو لوگوں کو یہاں سے چیخیں بھی سنائی دیتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ گورنمنٹ کے دورہ کئی بار اس ڈراؤنی ٹنل پر تالا بھی لگوایا گیا ہے لیکن ہر بار یہاں کا تالا ٹوٹا ہوا ملتا ہے کہا جاتا ہے کہ کارنل بڑوگ کے مرنے کے بعد ان کی ڈیٹ بوڈی کو اسی ٹنل کے پاس دفنائے گیا تھا شاید یہی وجہ ہے کہ کارنل بڑوگ کی آتما یہاں بھٹکتی ہے چطور ریلوے سٹیشن آندر پردیش آندر پردیش کے چطور میں موجود یہ ہانٹیڈ ریلوے سٹیشن لوگوں کے بیچ کافی بدنام ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ اس سٹیشن پر ہری سنگھ نام کا ایک سی آر پی اف جوان اترا تھا جس کے بعد سی آر پی اف کی کچھ آدھکاریوں اور ٹی ٹی نے مل کر اس کی بے رہمی سے پٹائی کر دی اس حملے کی وجہ سے اس جوان کی سٹیشن پر ہی موت ہو گئی تھی جس کے بعد سے اس کی آتما نیائے پانے کے لیے اس سٹیشن کے اردگرد گھومتی رہتی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ آج بھی کئی بار یہاں ہری سنگھ دکھائی دیتے ہیں سن کر بھلے ہی اس پر وشواس کرنا مشکل ہو لیکن ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے یاتریوں نے اس چیز کا انبھو کیا ہے اور اسی کے چلتے لوگ اس سٹیشن پر جانے سے کتراتے ہیں تو دوستو یہ تھے بھارت کے 7 most hunted railway stations کیا آپ کو ان میں سے کسی بھی railway station کے بارے میں پہلے سے پتا تھا اگر ہاں تو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل دے رہے جلد ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اوہ مائی گاڈ یہ تو بالکل آج ایک نئی چیز سے دیکھنے اور سننے کو مل گئی اور یہ ساتھ سٹیشن تھے جن کی میں جن کا میں کنفرم نام تو نہیں پتا کوئی نینا سٹیشن بتا رہے تھے کوئی پریاغراز کے پاس آس پاس بتا رہے تھے اور ایک میٹرو سٹیشن میں بیچ میں بتا رہے تھے کلکتہ میں بھی تھا یعنی ویسٹ بنگال میں بھی دو سٹیشن تھے ایم پی میں بھی ایس پی میں بھی اور یو پی میں بھی لیکن ان سارے سٹیشن میں ایک بات کامن آپ نے یقینی طور پر محسوس کی ہوگی وہ یہ تھی کہ آتما یعنی ہر سٹیشن پہ کوئی نہ کوئی آتما ہے جو بھٹک رہی ہے لوگوں کے بقول کئی لوگوں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا کئی لوگوں نے اسے دیکھا بھی ہے نہ صرف دیکھا بلکہ آوازت سنی ہے اور حتیٰ کہ میں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ کئی لوگوں کو ان آتماوں کے ہاتھوں بچارے محسوس لوگوں کو چپیڑیں تک بھی پڑ گئی ہیں تو یہ اب سمجھ سے بلکل بالا طرح ہے کہ ایک ایسا سٹیشن یا ایک ایسا ملک جہاں پر ریلوے کا اتنا بڑا نیٹ پر کو اور وہاں پر ایک سٹیشن جو پہلے عباد ہوں اور پھر ویران ہو جائے اور پھر وہاں سے اتنی زیادہ کہانیاں منصوب کر دی جائیں جیسا کہ کہہ رہے تھے کہ جو پہلے نمبر پر سٹیشن دکھایا ہے یہ بیالیس سال تک بند رہا اور جب بیالیس سال کے بعد اسے کھولا گیا تو اس وقت کے بعد سے بھی لوگوں میں وہ خوفے راز ختم نہیں ہوا پھر اسی طرح ایک سٹیشن بتا رہے تھے ماما بھیم یا اس طرح کوئی نام لے رہے تھے کہ ان کی ادھر آتما رہتی ہے اور ان کا اس سٹیشن کے اپر کنٹرول ہے اور لوگ تو ان کی آتما سے اور ان کے مجسمے سے بقاعدہ طور پر اجازت لے کے جاتے ہیں یہ بڑی حیران کن بات ہے دورکہ میٹرو سٹیشن بھی بتا رہے تھے میٹرو سٹیشن جوہاں پر ہر وقت بھیڑ بڑکا رہتا ہے وہاں پر بھی اتنی زیادہ یہ چیزیں سننے دیکھنے کو میرے ہی ہے اور ہر سٹیشن میں جس طرح کہ میں نے پہلے بھی گزارت کی ہر سٹیشن میں آتما کا کونسپٹ جو وہ موجود تھا کہ کوئی بھولی بھٹ کی روح ہے جو لوگوں کو آج یہاں پر پریشان کر رہی ہے یہ بات سو فیلس سچ بھی ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی جھوٹ کا شبہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی سلسل اتنی زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا جس طرح پونے کا شنی وار وارڈا ایک کل ہے وہاں سے بہت سی کہانی ہے منصوبہ کے وہاں سے بھی پتن کی ایک مخصوص رات میں خوفنا کا واضح سنائی دیتی ہیں تو یہ چیزیں پھر آج ادھر سٹیشن میں بھی دیکھ لی تو میرے لیے تو یہ اچھی خاصی انٹرسٹ بھی تھا جو جو ویڈیو آگے بڑی تیسل سے مجھے لگنا شروع ہو گئی کہ ساری جو ویڈیو یہ آتما کے گرد گھومتی ہے اور یہ ساتھ کے ساتھ سٹیشن آتماوں کے گردی گھومتے ہیں اور جس میں ہماچل پردیش کا بتا رہے تھے وہ جس کرنل کا نام لے رہے تھے غالبن یہ وہی کرنل تھے جنہیں ٹرنل بنانے کا ٹاسک دیا گیا تھا انہوں نے ایک سائیڈ دونوں سائیڈوں سے کام شروع کر دیا تھا اور وہ ٹرنل بعد میں بیچ میں آپسوں ملے نہیں تھے اور اس وقت ان پہ جرمانہ ہو گیا تھا اور اسے شرمنکی سے کہہ لو یا اس جرمانے کے پداشت میں انہوں نے خودکشی کر لی تھی اور وہ بتا رہے تھے کہ اسی ٹرنل کے آس پاس ان کی کہیں آتما بھی رہتی ہے تو سجیتہ نویت کی بات بھی ہے اگر مزاق میں کرو تو مزاق بھی ہے بہرحال میں تو یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ یہ سب کچھ حقیقت ہے یا محض لوگوں کی باتیں ہیں حقیقت بھی ہو سکتی ہے آتماوں کے مجودگی تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے روحوں کی مجودگی ہے دنیا کا کوئی بھی دھرم اٹھا کے دیکھ دو وہاں پر روح کی مجودگی سے انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا اور روحوں کا بھٹکنا وہ بھی دھارمک جو معلومات ہے یعنی جو دینی معلومات ہے ان میں یہ چیز بلتی ہے کہ کچھ روحیں بھٹک بھی جاتی ہیں تو وہ بھٹک کے اس طرح سٹیشنوں پر آ جاتی ہیں اور آتے جاتے لوگوں کو تنگ کرتی ہیں اور ان کے لئے پرشانی کا باعث بنتی ہیں یہ آج فرس ٹائم یہ سننے کو ملا لیکن یہ ویڈیو کافی انٹرسٹیڈ تھی اور خوفناک فلموں والا بھی اس میں کچھ سین آ رہا تھا اور کچھ ویڈیو آ رہا ہے اس کو بنائے ہوئے بڑے شاککار طریقے سے تو ان کی باتوں سے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ بس یہ سٹیشن پر تو کوئی جاتا ہی نہیں ہوگا اور واقعی وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ سٹیشنوں پر تو رات کے وقت کوئی جائے نہیں سکتا اور بات پھر پیچھے آتما پر آ جاتی ہے پتہ نہیں ادھر کوئی آتما ہے یا نہیں ہے لیکن مسافروں کی آتما ضرور رول گئی اب چارے جو ان سٹیشنوں پر کبھی آتے جاتے ہوں گے کچھ لوگ انہیں دیکھا بھی ہوگا لیکن اگر دس بیس نے دیکھا ہے تو اس کے بدلے انہوں نے جو باتیں پھلائی ہیں تو اس کے بدلے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں خوف کا شکار ہو گئے ہیں تو یہ بھی ایک غلط بات ہے ہاں اگر اس کا داگڈ ہونا چاہتی ہے حکومت خاص طور پر انڈیئر ریلویز تو یہ بارتوں میں نئی مارتے بنائی جا سکیں جو مارتے بھی پرانی ہو گئی ہیں یا وہاں رات کے وقت سٹاف لاکھیں بٹھایا جا سکتا ہے جب آپ یہاں پر کچھ خاص طور پر گاؤں کے بیروزگار لڑکے بیچارے آپ بھرتی کرو ہائنسٹیشنوں پر ان کو کہو کے رات کی ڈیوٹی ہے تو یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے ساری آتمہ بھاگ بھوک جائیں گی کچھ جو جگہیں ہوتی ہیں وہ خاص طور پر اس میں ایک فیکٹ ہے پتہ نہیں شاید آپ کو یہ بات سننے میں عجیب لگے یا مختلف لگے لیکن شہروں سے آس پاس کچھ جگہ خاص طور پر ایسی ہوتی ہیں جو کرمنل لوگوں نے اور منشیات فروش لوگوں نے اور منشیات کے عادی استعمال جو ہے نا منشیات کا استعمال کرنے کے جو عادی لوگ ہیں انہوں نے اپنے لیے وقف کی ہوتی ہے تو انہوں نے جان بوجھ کر اس طرح کی کہانیاں بنائی ہوتی ہیں کہ یہاں بر آتمائے رہتی ہیں خلاں ہوتا ہے ٹمکان ہوتا ہے تاکہ جو عام لوگ ہیں وہ اس طرف نہ ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سٹیشنوں میں یہ کام ہو رہا ہے لیکن عام طور پر یہ کنسیپٹ بھی پایا جاتا ہے کہ کرمنل لوگوں نے اور منشیات کا شکار لوگوں نے اور منشیات فروشوں نے ان لوگوں نے ایسا ایک محول بنایا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر وہ اس جگہ کو استعمال کر سکیں اور لوگ جو ہیں وہ ان کے قریب بھی نہ ہیں باقی یہاں پر تو بھائی آتما کا سین تھا ہوگا جانبان ہوگا لیکن مجھے تو اس نے اچھا خاصہ کنفیوز بھی کر دیا اور جو ویڈیو ان کی سٹوری ٹیلنگ تھی وہ بڑی شاندار تھی تو باقی آپ بہتر جانتے ہیں میں تو کبھی کسی سٹیشن پر نہیں گیا ہمارے پاکستان میں تو اپنے کوئی ایسا سٹیشن سنا نہیں جس میں اس طرح کا سینو شاید ہو بھی صحیح لیکن اگر آپ اس میں سے کسی سٹیشن پر گئے ہیں تو آپ کمنڈ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ کس ساتھ مانے کس طرح کا سلوکیا یہاں یہ محض باتیں تھی اور آپ ایک درکل روٹین کی طرح وہاں سے ہو کے آگے تو آپ کمنڈ باکس میں ضرور تھے گا شاید کسی کے لیے آسانی پیدا میرے طرح یہ تو خاص طور پر آسانی پیدا ہو جائے گیا کمنڈ کے بعد اگر آپ ایک ریل فین ہے تو سبسکرائب کر لیں لنبا کو لے کے آنے والے دن میں بھی آتا رہے گا آپ اپنی سججسن کے سیسرا جاری رکھئے گا ہم بہت جلی سمین کے ساتھ ملے گی جب آگلی بار ملے آپ اسی طرح ہستے بستے اور نسکراتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور اس ویڈیو کی امتی پک دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ